بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللذین يمشون على الارض هونه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه والذین يبیتون لربهم سجدا وقیامه والذین يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مزدقرا ومقاما آمنت باللہ صدق اللہ العظيم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الر قابلِ صد احترام میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے جس ذات کے خاص کرم اور توفیق کے ساتھ آج ہم اس مبارک محفل میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے آپ کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے چند آیاتِ بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیاتِ کریمہ کا ترجمہ اور زمن و زیل میں چند معروضات آپ کے گوشت بزار کروں گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیوں ہم میں سے ہر شخص اس عمر کا متلاشی ہے کہ اسے اللہ والا مل جائے ہر بندہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے جس کی صحبت میں ہم یہ مختصر زندگی کے لمحات گزاریں اور ہدایت کا نور حاصل کرسکیں یہاں ہر شخص نے ایک خود ساختہ معیار مقرر کر لیا ہے اور ہر شخص اس معیار پہ ہر بندے کو پرکتا ہے کسی کے نزدیک وہ اللہ والا ہے جس نے لمبے لمبے چوہے پہن لیے کسی کے نزدیک وہ اللہ والا ہے جس نے اپنے گلے میں منکوں کو سجا لیا جی تو جتنے بندے ہیں اتنے معیار بندے ہیں تو صاحبو یاد رہے ایک معیار وہ ہے جو میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے اور ایک معیار وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں مقرر کیا ہے یقیناً جو معیار اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وہی سچا معیار ہے اور وہی یقینی طور پر حق ہے اب اللہ والا کون ہے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اگر ہم قرآن کھولیں گے نا تو وہاں سب کچھ واضح طور پر موجود ہے لیکن افسوس تو اس بات کا ہے ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں اگر کھولا ہے تو پڑھا ہی نہیں اور اگر پڑھا ہے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہماری عمریں بیٹ گئی ہیں ہمارے چہرے پہ بال سفید آگئے سر میں چاندی اتر آئی چہرے پہ جھریاں پڑ گئی اور کمر میں خم آ چکا ہے جھک جھک کر چلنے لگے ہیں اور جب سے ہم نے نماز پڑھنی شروع کی قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں علم اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے تو پیارے بھائیو یہ جو قرآن ہے یہ جو اللہ کی آفاقی کتاب ہے جسے کتابِ ہدایت بھی کہا جاتا ہے جسے کتابِ لاریب بھی کہا جاتا ہے جسے قرآنِ مجید بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن صرف پڑھنے پڑھانے والی چیز نہیں تھی ہم نے اس قرآن کو صرف قل کی محفل تک محدود کر دیا ہم نے اس قرآن کو صرف نماز میں پڑھنے تک محدود کیا ہے ہم نے اس قرآن کو صرف چالیسویں کے محفل میں پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچا سکے ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن صرف اس مقصد کے لیے اترا ہے تاکہ کسی مریض کو پڑھ کر پھونک ماری جائے تو اسے شفاہ مل جائے میرے بھائیو اگر قرآن پڑھ کر اپنے مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے تو بالکل پہنچتا ہے اگر قرآن پڑھ کر اپنے کسی بیمار پہ پھونک دیا جائے تو شفاہ ملتی ہے لیکن بھائیو قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا مقصد کیا تھا اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ارے تم نے قرآن میں کوئی غور و فکر نہیں کیا تم نے قرآن میں کبھی غوتہ نہیں لگایا میں بھائیو مثال دیتا ہوں ہم جب بازار سے کوئی مشین خریدنے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہم ایک بازار سے فرج خریدتے ہیں یا موبائل خریدتے ہیں تو جب اس فرج کی پیکنگ کو کھولا جاتا ہے اس میں سے ہمیں ایک کتاب ملتی ہے ملتی ہے جب ہم نیا ٹی وی سیٹ لیتے ہیں اس میں سے ہمیں ایک کتاب ملتی ہے ہم جب موبائل نیا خریدتے ہیں اس میں سے ایک کتاب ملتی ہے اس کتاب میں پتہ ہے کیا لکھا ہوتا ہے اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ مشین خریدی ہے اسے اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اس کتاب میں لکھا گیا ہے اگر اس طرح استعمال نہیں کروگے تو یہ مشین خراب ہو سکتی ہے بھائیو اس دنیا میں جتنی مشینیں بنتی ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے تو یہ اللہ نے انسان کو ایک مشین کے طور پر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک کتاب اتاری ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اے انسان اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اگر اس طرح استعمال نہیں کرے گا تو یہ مشین خراب ہو جائے گی تو بھائیو آج ہمیں جو پریشانیوں کا سامنا ہے آج اگر ہمیں مسائب کا سامنا ہے تو اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے راہ نمائی نہیں لی ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی تو ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے یہ قرآن جنت کا رستہ ہے یہ قرآن رب کی رضا کا رستہ ہے یہ قرآن رب کے رسول کی رضا کا رستہ ہے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں تو قرآن کو سونا بچھونا بنانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمایا میرے بندوں کی کیا علامات ہیں توجہ سے سنیے گا فرمایا پہلی علامت وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحَوْنَا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے یہ کس کی علامت ہے اللہ کے بندوں کی اللہ کے اب اگر کوئی پیر ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور کہے کہ میں بڑا پیر ہوں لیکن زمین پر اکڑ کر چلے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ والا نہیں ہے وہ اللہ والا نہیں ہے جو اللہ والا ہوگا اس میں اکڑ نہیں ہوگی اور جس میں اکڑ ہوگی وہ اللہ والا نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ان کی گردن میں سریعہ نہیں ہوتا بلکہ کیا فرمایا میرے بندے زمین پر بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں بڑی آجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور میرے بندوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب کوئی جاہل جب کوئی جاہل میرے بندوں سے بحث کرتا ہے تو میرے بندے اس بحث کو طویل نہیں کرتے قَالُوا سَلَامًا وہ اس بحث کو سمیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میاں تجھے سلام ہو تو جیتا میں آرہا تو وہ بحث کو طویل نہیں کرتے وہ بحث کو طویل نہیں کرتے وہ امن پسند ہوتے ہیں وہ نفرتیں نہیں پھیلاتے وہ دشمنیاں نہیں پھیلاتے بلکہ وہ لوگوں کو محبت کی مالا میں پڑھتے ہیں لوگوں میں پیار بانٹتے ہیں لوگوں میں امن بانٹتے ہیں لوگوں میں محبت بانٹتے ہیں تو فرمایا میرے بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر آجزی سے چلتے ہیں زمین پر انکساری سے چلتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا ان میں غرور نہیں ہوتا یہ آج ہم دیکھیں گے کئی لوگ بظاہر غلیہ لمبے لمبے چوغے لمبے لمبے بال گلے میں منکے اور اکڑ اتنی کہ اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں تو صاحبو جس کے اندر اتنی اکڑ ہو جس کے اندر اتنا تکبر ہو وہ اللہ والا نہیں ہوگا اور جو بحث کو طول دیتا ہو وہ اللہ والا اللہ والا بحث کو سمیٹتا ہے کوئی بحث کرنے کی کوشش کرے تو یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں قالو سلام میاں سلام یہ دو علامات ہوگئے کتنی دو آگے اللہ نے قرآن میں تیسری علامات فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ فرمائے میرے بندے وہ ہیں جن کی رات یا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزرتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اب قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے مزید وضاحت فرمائی فرمائے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمائے یہ جو میرے بندے ہیں نا میرے بندے یہ راتوں کو اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں دنیا والے سو جاتے ہیں دنیا والے سو جاتے ہیں اور یہ جاگتے رہتے ہیں انہوں نے اپنے رب کو منانا ہوتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ سارے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ رات پویتے بے دردانوں رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مدانوں تانگ سجندی ستے آن جگاوے تو میرے دنیا والے سو جاتے ہیں یہ جاگ جاتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ اور پھر کرتے کیا ہیں یہ کبھی رات کے سمیں اپنے رب کو اس کی رحمت سے امید لگا کے پکارتے ہیں تو کبھی اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ رب کی رحمت سے امید بھی رکھے اور رب کی عذاب سے ڈرتا بھی رہے ان دو کیفیات کے درمیانی کیفیت جو ہے اس کا نام ایمان ہے تو فرمائے یہ وہ لوگ ہیں یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَتَمْعَا جو خوف اور تمہ کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کنجوسی نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا ان کے لئے قیامت کے دن ایسی چیز رکھی گئی ہے جو ان کی آنکھوں کو تھنڈا کر دیں گے جو ان کی آنکھوں کو اب حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت ہوگی جب قیامت ہوگی سائے وہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا اس دن اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو جو نعمت دی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے بندے آنکھیں دی تھی کس استعمال میں لے کے آیا ہے اے بندے کان دیئے تھے اس سے کیا سنتا رہا تجھے زبان بولنے کے لئے دی تھی کیا بولتا رہا تجھے چلنے کے لئے پاؤں دیئے تھے چل کے کہاں جاتا رہا تجھے پکڑنے کے لئے ہاتھوں میں قوت دی تھی کہاں استعمال کی اللہ پوچھے گا حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالی بندے کو اپنی بارگاہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک بندے سے چار سوال نہ پوچھ لے اللہ تعالی بندے کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اے بندے بتا عن شبابی ہی اس بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے جوانی دی تھی اور تیرے اندر زور رکھا تھا تیرے اندر صلاحیتیں رکھی تھی بتا عن شبابی ہی فی مافنا ہو تجھے جوانی دی تھی تُنہیں اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا ہے تُنہیں اپنی جوانی کو کہاں زایا کیا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے زندگی دی تھی کہاں گزاری اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا اس سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے علم دیا تھا کہاں صرف کیا ہے تو جب تک بندہ ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا اللہ بندے کو اپنی بارکہ سے ہلنے نہیں دے گا ایک ایک نعمت جو آج اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور اللہ نے فرمی جس دن سارے راز تشتزبام ہو جائیں گے لوگوں سے چھپ چھپ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ارے وہ رب تو دیکھ رہا تھا نا لوگوں کی آنکھوں سے چھپ چھپا کے چیزوں میں کھانے پینے کی تو ملاوٹ کرتا رہا لوگوں سے تو چھپ کے کی ہے رب تو دیکھ رہا تھا نا تو وہ سارے راز جو آج ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں رب کی بارگاہ میں وہ تشتزبام وہ سب کھل جائیں گے وہ سب واضح ہو جائیں گے تو یہ قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور پھر اللہ فرشتوں سے پوچھے گا اے فرشتے کیا جنتی جنت میں چلے گئے فرشتے کہیں گے ہاں مولا ہم نے جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا ہے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے انہیں جہانبن میں دھکا دے دیا ہے لیکن مولا چند لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے چہرے پہ بڑی مایوسی تاری ہے اللہ پوچھے گا فرش تو کیا معاملہ ہے آخر ان بندوں کے چہرے پہ مایوسی کس وجہ سے ظاہر ہے تو کہیں گے اے اللہ تجھے پتا ہے اللہ کہے گا ذرا پوچھو تو صحیح ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے مولا تو نے دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے پہلوں کو بستر سے جدا رکھیں گے اگر ہم اپنے راتوں کی نیندے قربان کریں گے نا تو تو ہمیں وہ انعام دے گا جس سے ہماری آنکھوں کو تھنڈ پہنچ جائے گی اے اللہ تیری جنت کی نعمتیں بجاہ ہیں جنت کی نہریں بجاہ ہیں اور جنت کی ہوریں بھی تیری صبر شرمدی نعمتیں بجاہ ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے ہماری آنکھیں تھنڈی نہیں ہوتی پھر فرشتوں سے پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ سارے پردے اٹھا دے گا اور اپنی شان اور قدرت کے مطابق اپنے ان بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہوئے اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ او میرے بندوں تمہیں تمہارے رب کا سلام ہو تمہیں تمہارے رب کا سلام ہو تو جب اللہ اپنی شان کے مطابق ان پر توجہ فرمائے گا تو پھر وہ کہیں گے ہاں اللہ اب ہم راضی ہیں اب ہم راضی ہیں کچھ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سلام جنہیں اللہ سلام کرے گا اللہ سلامتی بھیجے گا اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں جنت کے دربان سلام کہیں گے آئیے قرآن کی طرف ہی اللہ فرماتا ہے یہ جو متقی لوگ ہیں نا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں گروہوں کی شکل میں ٹولیوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائے گا کن لوگوں کو کیا گناہ کرنے والوں کو رب کو ناراض کرنے والوں کو نماز چھوڑنے والوں نہیں 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 جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے جو اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہوں گے الالجنت ٹولیوں کی صورت میں جنت کی طرف لے جائے جائے گا حتی اذا جاؤہا وفوتی حت اب وابوہا جب یہ خوش نصیب لوگ جنہیں ہم متقی کہتے ہیں یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا وفوتی حت جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا وَقَالَ لَهُمْ خَوْزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ تم نے زندگی بڑی ہی اچھی گزاری ہے تو بھائیو اگر زندگی اچھے کاموں میں گزری ہوگی اللہ کو رازی کر کے زندگی گزاری ہوگی اور فرائض کی پابندی کی ہوگی تو رب کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ ہم بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جنہیں فرشتے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ تم پر سلام ہو تم نے زندگی بڑی ہی پیاری گزاری ہے فَدْخُلُوْهَا فَالِدِينَ آؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جو چلا گیا اسے پھر جنت سے نکالانی جائے گا وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہے گا جہنم میں جو مسلمان چلا گیا نا تو اس کے گناہوں کے حساب سے اسے سزا دی جائے گی پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو جنت میں داخل ہو گیا پھر جنت سے نکالانی جائے گا تو جو دربان ہیں وہ انہیں خوش خبری سنائیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ تم پر سلام ہو تم نے زندگی بڑی ہی پیاری گزاری ہے فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ آج او اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اس میں ہی تم نے رہنا ہے تم نے ہمیشہ کے لیے اب جنت اب کئی لوگ پوچھتے ہیں جنت کی کی ہوئے گا جنت پجیرو بھی ہوئے گی جنت اچکار ہوسی کوٹھی ہوسی تو میرے بھائیوں جو جنتی کی خواہش ہوگی وہ اسے جنت میں ملے گا جو خواہش ہوگی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِ جو تمہارا نفس خواہش کرے گا اسے وہی کچھ جنت میں ملے گا حدیث پاک میں ایک اونٹ کے سائز کا پرندہ بڑا خوبصورت اڑاری مارتا ہوا جنت میں اڑ رہا ہوگا جنتی کی نظر پڑے گی کہے گا کاش اے دہ بھونے گوشت آجائے گا اسی وقت تیار گوشت اس کے سامنے ہوگا تو جب جنتی جنت میں جائیں گے اور انہیں جنت کے پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ پھل کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہ پھول ہیں ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں ملتے رہے ہیں یہ کس لیے بھلا پیارے بھائیو وہ پھل جو ہم نے کبھی کھایا نہ ہو اور جس پھل کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کس کا ذائقہ کیسا ہے ہم اس پھل کو کھانے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں گے پتہ نہیں کیسا ذائقہ ہے اور جس پھل کو ہم نے پہلے بھی کھایا ہو تو ہمیں پتہ اٹھا ہے اس کی لذت کیسی ہے وہ پھر ہم بڑے ذوق اور شوق سے کھاتے ہیں تو جنتیوں کو جنت میں جو پھل ملے گا نا ان کی شکلیں ایسی ہوں گی جیسے ہم دنیا میں پھل کھاتے رہیں کیونکہ ان پھلوں کے ساتھ جنتیوں کی جنتی معنوز ہوں گے تو ذائقہ اس کا وہ ذائقہ وہ جب جنتی کھائیں گے تب ہی پتہ چلے گا لیکن شکل ان کی ایسی ہوگی جیسے ہم دنیا میں کھاتے ہیں تو پیارے بھائیو انہیں کہا جائے گا ادخلوہا خالدین آ جاؤ جنت میں اب تم نے ہمیشہ تک کسی میں رہنا ہے تو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پتہ ہے کیا کہیں گے وہ اللہ کی تعریف کریں گے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ صدقنا وعدا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے جس نے آج اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا ہے وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَنَةَ بَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُنَ شَا جس نے آج اس جنت کی زمین کا ہمیں مالک بنا دیا ہے ہمیں وارث بنا دیا ہے اور آج ہم جہاں چاہیں اپنی مرضی کے مطابق جنت میں پھر سکتے ہیں تو پیارے بھائیو یہ سارے مقام کی نہیں ملیں گے میں اللہ کے ولی کی نشانیوں کو بیان کر رہا تھا تو فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے دور رہتے ہیں اور ایک علامت ان کی راتیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں تو کبھی قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کی لمبی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جاتی تھی اور حتیٰ کہ صورت حتیٰ کہ صبح ظاہر ہو جاتی تھی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری ساجز بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا تو اللہ کے بندے جب رب کی بارگاہ میں رات گزارتے ہیں تو میری طرح سو کے نہیں گزرتی یبیتون لربیہم سجدن و قیامہ کبھی سجدہ کرتے ہیں پیارے بھائیو تحجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم وقت ہے اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے ہے کوئی مرسے مانگنے والا میں اسے عطا کروں اور ہم سوے رہتے ہیں ہم خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ لمحات ہیں جن میں رب کے بندے سوتے نہیں جاگتے ہیں سجدن وقت کبھی سجدہ کرتے ہیں اور کبھی قیامہ واللزین یبیتون لربیہم سجدن و قیام واللزین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غرامہ اور اللہ نے اپنے بندوں کی ایک اس علامت کو بیان کیا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک تو آج بظاہر یہاں پیر نظر آ رہے ہیں جنتیں بانٹتے ہوئے دعوے بڑے بڑے اور اللہ اپنے بندوں کی علامت کو فرمائے میرے جو بندے ہیں یہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بحفظ فرمائے یہ ان کی آجدی ہے یہ ان کی انکساری ہے ایک طرف تو اللہ نے اپنے بندوں کی ان علامات کو بیان کیا ہے اور ایک طرف آج ہماری محفل نات دیکھ لیجئے محفل نات میں ہم نے صدارت کی مسند پہ کسے بٹھایا ہوتا ہے محفل نات میں عزت کی جو جگہ ہوتی ہے ہم نے وہاں بھی علاقے میں سے اس شخص کو بٹھایا ہوتا ہے جو چار ٹکوں والا ہو جو چند جائدات کا مالک ہو اور اللہ کو علم اس کی کمائی کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہم کہتے ہیں پھر محفل کا حسن نظر نہیں آرہا روحانیت نہیں مل رہی محفل کا وہ مزہ نہیں آرہا اگر ہم نے ان لوگوں کو سٹیج پہ بٹھایا ہو جن میں یہ علامات موجود ہیں جو میں نے بیان کی ہیں اگر محفل میں ان لوگوں کو عزت کی مسند پہ بٹھایا ہو جن کے سامنے حضور کا نام لیا جائیں تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہوں اگرچہ کپڑے پھٹے پرانے ہی کیوں نہ ہوں جی تو محفل کا مزہ نہ دبالا ہو جائے تو بھائیو قرآن پڑھا کرو قرآن ہے پڑھا کرو تب پتہ چلے گا اللہ والا کون ہے واللزین اذا اسرفو اور پیچھے کیا بیان کیا کہ میرے جو بندے ہیں وہ میری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب ان عذاب ہا کان غرامہ بے شک تیرے جہنم کا جو عذاب ہے یہ نیدی چٹی ہے یہ بہت بڑا جرمانہ ہے جہنم کا عذاب بہت بڑا جرمانہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ جہنم کے داروغے کے پاس اس سے تھوڑی سی مقدار آگ لے لو فرشتہ وہاں جاتا ہے اور جہنم کے دارے وہ داروغے سے کہا جاتا ہے تھوڑی سی مقدار آگ جو ہے نا وہاں ہمیں دے دو تاکہ زمین پر لے جایا جائے آدم علیہ السلام اپنی ضرورت پوری کر لے گا تو کہا کتنی مقدار دے دی جائے تو فرشتے نے کہا کہ خجور کی گھٹلی جو ہے اتنی مقدار آگ کی دے دو تو داروغے کہنے لگا اگر میں اتنی مقدار آگ کی آپ کو دے دوں نہ تو اس میں اتنی حدد اور شدد ہوگی کہ زمین کے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے جل کر راک ہو جائے گا پھر داروغے نے سوئی کے ناکے کے برابر آگ دی اور فرشتے نے جا کے اس آگ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھا اس میں اتنی حدد تھی کہ وہ پہاڑ کی چوٹی اس سوئی کے ناکے کے برابر آگ کی گرمی سے وہ بالکل اپنی شکل تبدیل کر دی اس نے مایہ اختیار ہو مایہ کی شکل اختیار کر لی آگ واپس چلی گئی اپنی جگہ پر پیچھے دھوہ باقی رہ گیا کہتے ہیں اس دھوہ سے یہ آگ بنائے گی جس سے آج ہم اپنا کھانا بناتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے آپ اندازہ کیجئے آج یہ دنیا کی آگ جو اس آگ کے دھوہ سے بنی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے کر سکیں گے تو اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے اب بتائیں ہم نے اللہ والوں کے لئے کون سے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اور قرآن کون سے نشانیاں بیان کر رہا ہے پیارے بھائیو یہ نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان نشانیوں کو پیش نظر رکھا کرو اور پھر اللہ والا تلاش کیا کرو کوئی کہتا ہے کہ جی جو ہواوں میں اڑ لے وہ اللہ والا ہوتا ہے کسی نے کہا کہ جو پانی کے اندر تیرنا جانتا ہو وہ اللہ والا ہوتا ہے بھائیو اگر ہوا کے اندر تیرنا یہ اللہ والا ہونے کی دلیل ہوتی تو مکھیاں بھی اللہ والی ہوتی ہیں مکھیاں ہواوں کے اندر اڑتی ہیں اور اگر پانی کے اندر تیر لینا یہ اللہ والا ہونے کی دلیل ہوتی تو مچھلیاں ساری اللہ والی ہوتی ہیں دلیل اللہ والا ہونا اس کے لئے یہ دلیلیں نہیں ہیں بلکہ اللہ والا ہونے کے لئے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرنے ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آکے کہتا ہے حضورِ والا آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں ایک سال بیٹھ گیا دوسرا سال بھی گزر گیا تین سال جب مکمل ہو گئے تو کہنے لگا حضورِ والا اجازت چاہتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے جانا چاہتا ہے چلا جا آخر کس مقصد کے لیے آیا تھا کہنے لگا حضورِ والا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا تھا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا تھا تین سال ہو گئے ہیں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں لیکن ان تین سالوں کے اندر کوئی بھی ایسی نشانی نہیں دیکھی جس سے میں متاثر ہو جاؤں کوئی کرامت نہیں دیکھی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا کتنے سال میرے پاس رہا حضور تین سال رہا ہوں فرمایا ان تین سالوں میں میرا کوئی کام اور میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہے کہنے لگا نہیں دیکھا فرمایا اس سے بڑھ کے کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو بھائیو کرامت وہ نہیں ہوتی ہواوں میں اڑ لینا پانی میں تیر لینا کرامت ہے دین پر استقامت جو جتنا دین پر استقامت اختیار کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ آیت اللہ علیہ کی گیار بھی مناتے ہیں اور آپ کو غوث پاک بھی مانتے ہیں آپ نے اللہ والے ہونے کی کیا علامات رکھی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جس کے اندر بارہ علامات موجود ہوں وہ مرشد ہو سکتا ہے اور جس میں یہ بارہ علامات نہیں ہے وہ مرشد نہیں ہو سکتا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا اور پھر فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے جس میں دو صفات رب والی پائی جائیں جس میں دو صفات رسول والی پائی جائیں اور جس میں دو صفات حضرت ابو بکر صدیق والی موجود ہوں جس میں دو صفات حضرت عمر فاروق والی موجود ہوں جس میں دو صفات حضرت عثمان غنی والی موجود ہوں اور جس میں دو صفات حضرت علی کررم اللہ وجہالکریم والی ہوں جس میں یہ بارہ صفات موجود ہوں گی وہ اللہ والا ہوگا دو صفات رب والی دو صفات رب والی ہو اور وہ کون سی ہیں وہ ستار بھی ہو وہ غفار بھی وہ ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنے والے کو ستار کسے کہتے ہیں پردہ ڈالنے والے کو یعنی وہ لوگوں کی باتوں پر پردہ ڈالنے والا ہو لوگوں کی عزت اچھالنے والا نہ ہو تو اگر آپ دیکھیں کوئی شخص پیر ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور لوگوں کی عزت اچھالتا ہو لوگوں کے رازوں پر پردہ نہ ڈالتا ہو تو وہ تماش بین تو ہو سکتا ہے اللہ والا نہیں ہو سکتا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا حضرت حاتم بن عصم رضی اللہ عنہ حضرت حاتم عصم رضی اللہ عنہ یہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں عصم ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور عصم کہتے ہیں بہرے کو جس کو سنائی نہ دے اسے کیا کہا جاتا ہے عصم عصم ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہرے نہیں تھے سنائی دیتا تھا لیکن پھر بہرائی نے کیوں کہا جاتا ہے بات دراصل یہ تھی ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنا مسئلہ لے کر تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ مسئلے لے کر تو جاتے ہیں اپنا کوئی گھر کا مسئلہ ہوگا تو وہ خاتون اپنا مسئلہ حضرت حاتم کو بیان کر رہی تھی اسی دوران اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی آواز بلند ہوئی اب یہ خاتون شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی کہ حضرت نے میری آواز سن لی ہے ہوا خارج ہونے کی اب حضرت حاتم نے اس خاتون کو یہ تاثر دیا کہ جی میں نے اس کی آواز سنی ہی نہیں آپ نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیا اور خاتون کو کہنے لگے خاتون اچھا بول مجھے تیری سمجھ نہیں آئی خاتون اچھا بول مجھے تیری سمجھے نہیں آئی مجھے تیری سمجھے تو فرماتے ہیں جب تک حضرت حاتم زندہ رہے لوگوں کو یہی تاثر دیا کہ حاتم سنتا نہیں ہے حاتم بہتا ہے حاتم ہے تو فرمایا جو اللہ بالا ہے اس میں اللہ کی دو صفات ہونی چاہیے وہ ستار بھی ہو اور غفار بھی ہو یعنی وہ اپنے مریدین کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہو غفار بھی ماف کرنے والا بھی غفار کہتے ہیں ماف کر دینے والا تو ماف جب مرید آئے گا اور تربیت حاصل کرے گا دوران تربیت مرید سے غلطیاں بھی ہوں گی غلطیاں ہوں گی تو اگر مرشد اسے ماف نہیں کرے گا بلکہ غصہ دکھائے گا تو پھر کام فراب ہو جائے گا تو جو اللہ والا ہوگا جو مرشد ہوگا جو شیخ ہوگا وہ غفار بھی ہوگا اور ستار بھی ہوگا اور دو صفات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے وہ شفیق بھی ہو وہ رفیق بھی ہو وہ محبت کرنے والا ہو وہ پیار کرنے والا ہو وہ شفقت کرنے والا ہو وہ گلے لگانے والا ہو آج کل تو جی جو پیسے والا ہوتا ہے پیر اسے ہی آگے بٹھاتا ہے ہے جی اسے کہا جاتا ہے جی تو پیر صاحب کے پاس آجا اور جو میرے آپ جیسا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو جتیاں دے اندر پیر جتیاں دے پیر اوہ پنا پاس علاقے تیتی وار سبحان اللہ تیتی وار الحمدللہ تیتی وار اللہ اوہ پر پڑھتے رہے اے ویر بیر تو حضرت غوث پاگ نے فرمایا جو اللہ والا ہے نا وہ شفیق بھی ہوگا اور رفیق بھی ہوگا حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون وہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا حضور کو بلانے لگی گرمیوں کا موسم شدید دھوب آپ تشریف لے گئے اور اس کی بار وہ باتیں سناتی رہی اور آپ سنتے رہے وقت گزر گیا صحابہ دیکھتے رہے آخر جب کافی وقت گزر گیا اس نے حضور کو چھوڑ دیا حضور واپس تشریف لے آئے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ یہ تو مدینہ کی وہ خاتون ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے کوئی بھی مدینہ میں اس کی بات نہیں سنتا کوئی مدینہ میں اس کی بات اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنتا اس کی تو کوئی پیر ہونے کا دعویٰ کرے اور میرے اور آپ جیسے غریب کی بات بھی نظم نہیں تو وہ اللہ والا نہیں ہوگا وہ اللہ والا نہیں وہ اللہ والا اور دو صفات اس اللہ والا میں حضرت عبقر صدیق والی ہو وہ صادق بھی ہو وہ صادق بھی ہو مسدق بھی ہو سچا بھی ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا بھی ہو سچ بولنے والا ہو جھوٹ بولنے والا جو جھوٹ بولے گا وہ اللہ والا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا اور دو صفات اس میں حضرت عمر فاروق عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہو اور اگر پیر خود برائی کرے تو لوگوں کو کیسے نیکی کا حکم دے گا اگر خود برائی کرنے والا ہو خود گناہ کرنے والا ہو تو شیخ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ کس نے کہا حضرت ہے وہ سے جن کے ہم گیار نہیں بناتے ہیں نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے منع کرنے والا ہو روکنے والا ہو اور دو صفات حضرت عثمانِ غنی والی وہ دو علامات کون سی حضرت عثمانِ غنی والی رات کو عبادت کرتا ہو دن میں سخاوت کرتا ہے رات کو دن میں سخاوت یہ کئی لوگ پیروں کو نظرانہ دے جاتے ہیں مٹھی گرم کرتے ہیں نا پیروں کی بارگاہ میں سو دو سو پچاس ہزار جتنا ہوا دے دیا اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیر ہیں پیر کی بارگاہ میں غریب لوگ بھی آتے ہیں کمزور جو مالی حوالے سے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں تو جب امیر بندہ پیر کی بارگاہ میں آئے گا تو پیر کے بارگاہ میں نظرانہ پیش کرے گا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ غریب بھی آتے ہیں تو جب غریب آئیں گے تو پیر امیروں سے لے کے غریبوں کو تقسیم کرتا رہے گا اب پیروں نے کیا کیا امیروں والا دروازہ اور ہاتھ کھول لیا اور جو غریبوں کی طرف جاتا تھا اسے بند کر لیا ادھر سے آتا تو ہے ادھر غریبوں کے بعد جاتا نہیں ہے تو جس میں یہ عادت نہیں ہوگی وہ اللہ والا نہیں ہوگا فرمایا وہ رات کو عبادت کرنے والا ہو اور دن میں سخاوت کرنے والا ہو اور دو صفات حضرت مولا علی والی ہو دو صفات حضرت مولا علی والی ہو وہ بہادر بھی ہو اور وہ عالم بھی ہو وہ بہادر بھی ہو اور وہ عالم یہ باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والی نہیں ہیں میرے بھائیوں یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں آج آپ نے عظم کرنا ہے کہ جو باتیں یہاں سنی ہیں نا کم از کم بیس بیس اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے گھر والوں کو جا کے بتلانی ہیں کس لیے تاکہ ہمارا ماحول بہتر ہماری بھی اسلاح ہو ہو سکتا ہے یہ باتیں کوئی آپ سے سنیں اس کی بھی اسلاح ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے ایک آیت بھی سنا کرو تو آگے پہنچا دیا کرو اور حضور کی امت کو جو یہ فوقیت ملی ہے افضلیت کے یہی سی وجہ سے کنتم خیر امہ اے میرے نبی کے غلاموں تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برے کاموں سے دیتے تو پیارے بھائیوں گزارش یہی کرنی تھی کہ قرآن پاک جو ہے سوٹ کر سمجھ کر پڑھا کرو قرآن پاک کوشش کیا کرو سمجھے کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے ہمارے سارے اقائد اور ہمارے یہ سارا دین یہ قرآن سے ثابت ہے ہمیں کئی اور جانے کی ضرورت کئی اور مو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا مسلک جو ہے نا یہ ادھر ادھر کے واقعات پہ اس کی بنیاد نہیں ہے ہمارے اس مسلک کی بنیاد کس پہ ہے یہ قرآن پہ ہے یہ مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے تو پیارے بھائیوں قرآن پر عمل کی کوشش کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ آمیں قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ